دوستو یہ ہے انڈیا میں بن رہا انڈیا کا سب سے لازجشٹ بریج جس کا نام ہے ٹرانس ہاربر لنگ جس کے بننے کے بعد مومبائی اور نئی مومبائی کے بیچ کی دوری ساٹھ منٹ کی جگہ صرف سولہ منٹ ہی رہ جائے گی اور یہ دوری صرف مومبائی کے بیچ ہی نہیں بلکہ کئی شہروں کے بیچ کم ہو جائے گی وہیں اس پل کو بنانے میں کئی ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا جو دیش میں بلکل نئی طرح کی ہوں گی تو آئیے جانتے ہیں ریفریس مائنڈ کی اس ویڈیو میں ایک ایسے پل کے بارے میں جو انڈیاں ایکونامی کو بدلنے والا ہے دوستو اگر ہم لوگ مہداشتر کا میپ دیکھیں تو یہ بریچ کچھ یہاں پر بن رہا ہے جو کی سیوری کو شیواجی نگر تک جوڑے گا حالانکہ اگر ہم لوگ تھوڑا پیچھے جائیں یعنی کی 1963 میں تو تب ہی اس پل کو بنانے کا آئیڈیا بن چکا تھا لیکن اس آئیڈیا کو تیجوری میں بن کر دیا گیا لیکن اس کی بڑھتی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر 1981 میں اسے بنانے کا ویچار کیا گیا لیکن کام شروع نہیں ہو پایا اور اس پروجیکت کو پھر سے ایک بار بن کر دیا گیا پھر سال 2014 میں اس بریچ پر کام شروع کیا گیا لیکن اس بریچ کو بنانے کے لیے کافی زیادہ فنڈنگ کی ضرورت تھی جس کے لیے جاپان کی جے آئی سی اے نے اس پر انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آئیگریمنٹ پر سائن کر لیا جس کے بعد جاپان نے 4.62 کروڑ روپے انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ انویسٹمنٹ ہوتے ہی اس پر کام اور بھی تیجی کے ساتھ شروع ہو گیا یعنی جو پل 1963 سے تیجوری میں بن تھا اب اس پر کام شروع ہو چکا تھا یہی نہیں اس پل کو اسی سال شروع کرنے کی تیاری بھی ہے یہ پل سموندر سے ہو کر گجرے گا اسی لیے اس پر کئی طرح کی ایمجنسی فیصلیٹیز بھی دی گئی ہیں جس میں اس کے سائیڈ میں ایک ایک ایکشٹرہ سپین بنایا گیا ہے جس میں ایمجنسی پڑھنے پر رکا جا سکتا ہے اور میڈیکل جیسی سوویدھائیں دی جا سکتی ہیں ساتھ ہی اس پورے بریچ پر لائٹ کے لیے پول لگائے گئے ہیں اور انہی پول پر سیفٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیامرہ بھی لگائے گئے ہیں جس سے اس پول پر چل رہے سب ہی لوگوں کی ایک لاکھ ویہیکل گزرنے کا انمان لگایا گیا ہے اور ان سب ہی ویہیکل کو ایک نئے طرح سے ٹول کو پے کرنا ہوگا یعنی کی یا بھارت کا اکلوتا ایسا پول ہے جہاں پر او آرٹی سسٹم سے ٹول کو لیا جائے گا مطلب کی اس پول پر کہیں پر بھی آپ کو ٹول پلازہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور نہ ہی آپ کو کہیں پر رکھ کر ٹول دینے کی ضرورت ہے یہ سسٹم آپ کے ویہیکل کو اٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر کے ٹول کو پے کر دے گا یہ بھارت میں نئی طرح کی ٹیکنولوجی ہے لیکن کئی بڑے شہروں اور دیشوں میں اس کا استعمال کافی ٹائم سے کیا جا رہا ہے 22 کلومیٹر لمبے اس پول میں 6 لین ہوں گی جو اسے الگ الگ شہروں سے کنیکٹ کریں گی وہیں اس پول کو بنانے کے لیے پہلی بار آرٹھو ٹروپک شٹیل دیکھ کا استعمال کیا جائے گا جس کا وجن لگ بھگ 0.747 کے وجن کے برابر ہوگا اس پول کے بننے سے ڈشٹنس تو کم ہوگی ہی بلکہ ہزاروں لوگوں کو کام بھی مل پائے گا ساتھ ہی لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا اور لوکل ٹرین شہر میں ٹریفک جیسی دکتیں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم لوگ اس پول کی لاغت دیکھیں تو قریب 17000 کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اس پول کو بنانے کے لیے دو کمپنیز مل کر کام کر رہی ہیں پہلی ہے لارسین اینڈ ٹربو اور دوسری ہے ٹاٹا پروژیک اور ان دونوں کمپنیز نے اس پول کو 4.5 پیرس میں کمپلیٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن بیچ میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگ بھگ 8 مہینے کی دیری ہو گئی لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس پول کو اسی سال شروع کر دیا جائے گا اور اس پول کے شروع ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر تین فائر فائٹنگ، ریسکیو ویہیکل اور دو ایمبولینس کو رکھا جائے گا کیونکہ پول کا زیادہ سے زیادہ حصہ سموندھ پر ہے اسی لیے ایمیجنسی سویدھاؤں کا اچھے سے خیال رکھا گیا ہے تو دوستو یہ تھا انڈیا کا سب سے لارجسٹ بریچ جس میں کئی طرح کی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں میں شیئر کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں